یہ دیکھیں اس سڑک کی آلت کتنی خطرناک ہے اور اس پر کتنے زیادہ جمپ ہیں کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور خوشیاں آپ کا مقدر ہوں ابھی میں موجود ہوں کتن میں اس طرف جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ جنگل کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف جو سڑک جا رہی ہے یہ گاؤں پٹیاں کی طرف جا رہی ہے اگر میں بات کروں گاؤں پٹیاں کی طرف جانے والی سڑک کے بارے میں تو اس کی حالت کافی خراب ہے یہاں پہ چلنے والی گاڑیاں اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے میں نے خود اس سڑک پر چلنے والی گاڑیوں پر سفر کیا اور میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اسپطال میں لے جانے تک اس کی حالت بجائے بہتر ہونے کے مزید خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ سڑک کتنی خراب ہے ہم اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں چھنڈے لگنا تو یہاں پہ اس سڑک پر بہت زیادہ چھنڈے لگتے ہیں بہت زیادہ جمپ ہیں یہ دیکھیں اس سڑک کی حالت کتنی خطرناک ہے اور اس پہ کتنے زیادہ جمپ ہیں کھڑے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی اس سڑک کو تعمیر ہوئے کافی سال گزر چکے ہیں لیکن اس سڑک کو پاکا کرنے کے لیے کوئی بھی پروجیکٹ نہیں دیا گیا اور نہ ہی اسے پاکا کیا گیا ہے نہ ہی اس کی بہتری کے لیے کوئی مزید کام کیا گیا ہے جی اسلام علیکم وآلیکم سلام بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اچھا بھائی یہ آپ لوگوں کی سڑک اتنی خراب ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس کی بہتری کے لیے آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے اور اس کی حالت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے سڑک ہے جو سردیوں میں بلکل خراب ہو جاتا ہے یہ ہمارے کو بہت مشکلات کرنا پڑتا ہے جھر سے ہم کو ادھر سے اوپر اٹھا کے ہر چیز لے جانے پڑتی ہے اور جب خاص طور پر برف جم جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ بہت خطرہ ہوتا ہے ہمارے کو گاڑیاں گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے گاڑی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ہم خود بندے گر جاتے ہیں ادھر اس کو پاکا کروائیں مربانی فرمایا کہ خاص طور پر جب سردیوں میں برف پڑتی ہے تو اس سڑک کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اتنا زیادہ فسلن اور شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کو بہت زیادہ خطر ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سڑک کتنی خطرناک ہے اور بہت چڑھائی والا راستہ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں گاؤں والوں کو اور خاص طور پر جب سردی ہوتی ہے سردیوں میں گاڑیاں سلپ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے تو جب گاڑی سلپ ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے لوگ بھی سلپ ہوتے ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات تسامنہ کرنا پڑتا ہے تو ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس سڑک کی بہتری کے لئے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے اور اس سڑک کو وقع کروایا جائے دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ اس گاؤں کی یہ آواز حکومت تک پہنچ سکے اور اس گاؤں کی بہتری کے لئے کچھ نہ کچھ کام کیا جا سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ